عاقب جوید نے ایک انٹریو میں کہا کہ بابر آزم کا ٹیکنیکلی کوئی میچ نہیں ہے مگر ایک لوبی ہے جو اس کے پیچھے پڑی ہوئی ہے کہ اسے کپتانی سے ہٹاؤ انہوں نے کہا کہ اس طرح سے جان بوش کے ٹارگٹ کر کے کسی کے پیچھے نہ پڑیں وہ آپ کا کپتان ہے پاکستان کا پلئر ہے اسے سپورٹ کریں عاقب جوید نے کہا کہ انچ سے زیادہ کنسسٹنٹ بیٹسمن پوری دنیا میں نہیں ہے انہوں نے کہا کہ سرفراز احمد کی پرفارمنس اچھی رہی مگر دو میچز کی پرفارمنس پر کسی کو دوبارہ کپتان بنا دیں گے کیا بابر آزم کو سپورٹ کرنا چاہیے اور شخصیت پسندی سے ہمیں آگے نکلنا پڑے گا عاقب جوید نے کہا کہ پلئرز کو اچھے برے وقت میں سپورٹ کرنا چاہیے یہ نہیں کہ کوئی گروپ لے کر اس کے اخلاف لوبنگ کرنا شروع کر دو عاقب جوید نے کہا کہ نجم سیٹی نے شان مسود کو گرل ٹائم پر نائب کپتان بنایا انہیں اس وقت نائب کپتان بنایا گیا جب وہ اپنے کیریئر کے لویس پوائنٹ پر ہیں اگر کپتان بنانا ہی تھا تو صحیح وقت کا انتظار کرتے کپتان تو وہی بنتا ہے جو پلئنگ 11 کا مست حصہ ہو ایسے کو کپتان نہیں بنایا جا سکتا جو کہ خود سٹرگل کر رہا ہو اور ٹیم میں ہی نہ آتا ہو تو بہت سو سمجھ کر اس بورٹ کو فیصلے کرنے پڑیں گے تھوڑا تحمل اور پلیننگ کے ساتھ چلنے آپ نے کوچ لانا ہے ٹیم مینجمنٹ بنانی ہے سیلیکشن کمیٹی کمپلیٹ کرنی ہے آپ نے ڈومیسٹک کرکٹ کو ریوائیو کرنا ہے وہاں بھی سولہ ٹیم اوپر جانا ہے اور ڈپارٹمنٹ کرکٹ کو بحال کرنا ہے تو ان چیزوں کے اوپر فوکس کریں ابھی کپتان بدلنے کے بارے میں مس سوچیں اگر آپ نے اس ویڈیو کو پسند کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی خبروں سے بھی بخبر رہیں